سنی دول نے ایک بہت شاندار پارٹی آرینج کیا اپنی سپر ڈوپر ہٹ مووی گدار ٹو کے سیلیبریشن میں یعنی کہاں کافی زیادہ سکسیسفل رہی بلوگ باسٹر اور مووی کافی زیادہ سپر ہٹ رہی آفٹر آر 23 ویرز کے بعد اس مووی نے دھمال کر دیا گدار ٹو کے مووی نے اور وہیں ایکشن اور وہیں انرجی نظرائی سنی دیار میں اور سوشیل منوں نے بہت بڑی ایک پارٹی ارگرائنز کی اور تمام کے تمام بولی ووڈ سپر ڈوپر ہٹ ایکٹرز اور ایکٹرز نے یہاں پر پارٹی سپیٹ کیا جن میں شاہ روحان آمیر ہان سلمان ہان ہان دان تو تھا ہی لیکن اس کے احساس اب باقی بھی کافی زیادہ سپر ہٹ ایکٹر اور ایکٹرز نے یہاں پر شمولیت کی یہ تمام رجلز آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو کہلے ہم سب سے ریکویسٹر ویڈیو گلاسز ضرور دیکھئے گا شاہ روحان کی شاندر اینٹری ہوئی شاہ روحان کی بھی شاندر اینٹری ہوئی سنید دیول کے اس زبردست پارٹی میں سلمان ہان اور آمیر ہان بھی تھے اور کافی زیادہ انہوں نے سنید دیول کو کانگریجوریٹ کیا اور ان کی انرجی اور ان کی ایکشنز کو کافی زیادہ اپریشیٹ کیا شاہ روحان اور سنید دیول کافی عرصے کے بعد ایک ساتھ دیکھے گئے ان کی جو مووی تھی ڈر میں یہ دونوں ایک ساتھ آئے تھے لیکن اب پورے تیس سال کے بعد ان کو اسی طرح سے وہیں انرجی اور وہیں جنگ لک کے ساتھ یہ دونوں دکھائے دئیے سارا ہان ابراہیم بھی وہاں پر نظر آئے اور سارا ہان کی مدر جو کہ کافی زیادہ سپر دوپر ہیٹ ایکٹرس رہ چکی ہیں اور سنید دیول کی اور پاس کی ہیرن بھی رہ چکی ہیں جی ہاں امریتہ سنگھ جن کی کافی زیادہ سپر ہیٹ مووی رہی ہے سنید دیول کے ساتھ لیکن سنید دیول تو وہیں جنگ لک کے ساتھ ہے لیکن اگر میتہ سنگھ کو دیکھا جا تو کافی زیادہ ایجرد لک ان کی ہو گئی ہوئی ہے لیکن اب ان کی بیٹی سارا ہان جو گے بولیوٹ انڈیسٹری میں کافی زیادہ دمال کر رہی اور کافی زیادہ سپر ہیٹ موویز میں کام کرتے دکھائی دی رہی ہے سارا ہان ان جنگ ایکٹرس میں ہے جو کہ کافی زیادہ ڈیڈیکیشن اور کافی زیادہ نیو اینرجیٹک لک کے ساتھ دکھائی دیئی ہیں امیشہ پٹیل بھی کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اپنے اس نیو مووی کو لے کی امیشہ پٹیل ویسی کی ویسی جنگ لک کے ساتھ دکھائی دیئی ہیں امیشہ پٹیل ابھی تک سنگل ہی آلی ہے کافی زیادہ سپر ہٹ موویز میں کام کیا ہے اور کافی عرصے کے بعد سنی دیول امیشہ پٹیل کی مووی نے بلوک بسٹر پر تو دمال ہی کر دیا لوگوں نے کافی زیادہ ان مووی کو پسند کیا ہے سنی دیول اپنی بیٹی اور اپنی بہو کے ساتھ کافی زیادہ خوش دکھائی دی اپنی اس پارٹی میں